موسیقی 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 دوست اسلام علیکم آج کی ویڈیو ایمازون یا نون سے متعلق نہیں ہے آج کی ویڈیو اس پر ون آف مائی فیوری تاپکک سورسنگ فرام علی بابا کہ ہم علی بابا کی ترو سورسنگ کی اس طریقے سے کرتے ہیں امپورٹن ٹاپک ہے اور اس کے اندر ہم بہت سی چیزیں ایسے ڈسکس کریں گے جس میں سے کافی سری چیز ہیں موسیقی اس لیے بھی یہ تاپک ایمپورٹنٹ ہے کہ یہ صرف آن لائن بزنس کرنے والوں کیلئے نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ آن لائن بزنس اور اس کے ساتھ آگر آف لائن کا بزنس کر رہا ہے ریٹیل کا بزنس کر رہا ہے اور وہ لوکل مارکیٹ سے تیزیں لیتے ہیں تو وہ اپنی سورسنگ علی بابا کے ترو کر کے اپنے پروفیٹ مارجن کو تھرٹی تو فارٹی پرسنٹ کو انفریز کر سکتے ہیں علی بابا کے مطالق ایک ڈیفرنٹ قسم کی مسپرسپشن ہی تھی ہیں لوگوں کے ذہن میں کہ آن لائن کا کام ہے پراڈ ہوگا پروڈکٹ ہمارے پاس ہی اور آگئی پیمٹ کر دیں پروڈکٹ نہیں آئی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات بلکل غلط ہے علی بابا بلکلو کارڈ نہیں ہے وہاں پہ آپ کی وینڈر کے ساتھ جس قسم کی ڈیننگ ہوتی ہے جو پروڈکٹ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے ایمیجز بھی ہوتی ہیں ویڈیوز ہوتی ہے وہی پروڈکٹ آپ تک ڈلیبر ہوتی ہے اور اگر آپ اس کا سیمپل ہی منگوانا چاہے تو آپ اس کا سیمپل ہی منگوانا چاہے سکتے ہیں نمبر سیکنڈ اس کے اندر کچھ ٹیکنیکل چیزیں ایسے بھی ہوں گی جو تیوری پارڈ کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلی جب ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ آپ کے سامنے آتی ہیں ہی ہم اندر ہوئے ہیں پریٹیکلی اپنے کام کرتے ہیں تو آپ م سے کافی سوڈنٹس کا پوچھا بھی ہوا ہے کہ ہم اپنے یا این یا کیسے اندر علی بابا کے کرو سرسنگ کیسے کروے ہیں اگر ہم سرسنگ کرتے ہیں تو اس کے بعد جو اس کے شپنگ چارجز ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ پڑتے ہیں اس ویڈیو کو اپنے جاننے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں کہ جو آن لائن کا کام کر رہے ہیں یا آن لائن کا بھی کر رہے ہیں تو وہ چیزیں ڈیریکٹ جب وینڈر سے لیں گے تو دیفنیلی ان کا پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس طرح کے جتنی بھی انفرمیشنز ہیں وہ گیدر کر کے اس کی میں ایک کمپریہنسی ویڈیو بناوں تاکہ اگر علی بابا کی سورسنگ کے مطلق آپ کو انفرمیشن چاہیے تو ڈیفنٹ قسم کی ویڈیو کی وجہے ایک ہی ویڈیو ایسی کمبائن ہو جائے جو کہ تھیوریکٹیکل پلس پریکٹیکل اور پلس ایکسپیرینس بیس کے اوپر ہو جس میں میں آپ سے کافی ساری چیزیں شیئر کرنا ہوں اس کے ہم دو ویڈیو بنا لیتے ہیں ایک کے اندر تھیوری پارٹ جا وہ اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں اس میں میں آپ کو کمپلیٹ ایک اوورویو دیوں گا علی بابا کے بارے میں کہ علی بابا بیسکلی ہے کیا اس کے درو آوٹ وینڈر سے کیسے بات کرتے ہیں پرائیس نیگو سییشن آپ کی کیسے ہوتی ہیں آپ تیمیٹ کیسے کرتے ہیں اور اس سب سے امپورٹن ٹاپک کہ جب ہم اس کو سورس کر رہے ہوتے ہیں تو موسٹ آف دا وینڈر جو ہیں وہ ڈی بیٹی کے سہولت نہیں دیتے آپ کو یا اس طرح کافی ساری پرابلم ہو جائے ہیں وہ آپ کو فیس آور کرنی پڑتی ہیں تو ان چیزوں کو جو ہے وہ بھی اس ویڈیو کے اندر میں نے بسکس کرنا ہے سب سے پہلے علی بابا بیسکلی ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ علی بابا ہمارے پاس ایک ہول سیل کی مارکیٹ پلیس ہے اور بیسکلی یہ ہمارے پاس بی ٹو بی بیجنس ہے جس کو ہم بیزنس تو بیزنس کہتے ہیں بیزنس تو بیزنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بیزنس والا اپنی پورڈکٹ دوسرے بیزنس والے کو بیجتا ہے اور وہ بیزنس والا پھردر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے نمبر سیکنڈ ہمارے پاس علی بابا کے اوپر دو قسم کے ایک آنٹ ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس سیلر ایک آنٹ ہوتا ہے ایک ہمارے پاس بائی آر ایک آنٹ ہوتا ہے کیونکہ ہم یہ سورسنگ کر رہے ہیں تو اس لیے ہم بائی آر ایک آنٹ کو جو ہے وہ اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے ایزا بائی آر آپ اپنی پورڈکٹ علی بابا کے کرو آپ سورس کر سکتے ہیں اور اس میں سب سے پہلے تو آپ کو علی بابا کے اوپر اپنا بائی آر ایک آنٹ کریئٹ کرنا ہوتا ہے جو کہ ایپسلوٹلی فری ہے اس پر کسی قسم کے کوئی چارڈیز نہیں ہے اس کو سو علی بابا پر ایک آنٹ کریئٹ کرنے کا پروسیجر ہے اس اے سو سمپل وہ پروسیجر ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اپنا جی میل کا ایک آنٹ بنا رہے ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ اپنا فیس بک کا ایک آنٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے جو ڈیٹیلز آپ کو چاہیے ہوتی ہیں علی بابا پر بائی آر ایک آنٹ کریئٹ کرنے کے لیے آپ کو وہی ڈیٹیلز چاہیے ہوتی ہیں اس کے لیے ایک آنٹ کریئیشن کے لیے سب سے پہلے آپ علی بابا ڈاٹ کام کی سائٹ اوپن کریں گے آپ کو رائٹ سائٹ آپ کے اوپر ریجسٹر یا سائن اپ نظر آ رہا ہوگا آپ نے ریجسٹر کو کلک کرنا ہے ایز ای بائی آر ایک آنٹ آپ اپنا نیم انٹر کریں گے اس کے ساتھ آپ اپنی میلنگ آئی ڈی انٹر کریں گے مبائل نمبر آپ کو ضرورت ہوگا اور اس کے ساتھ اڈریس آپ انٹر کریں گے اور اس کے ساتھ وہ آپ سے کمپنی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ کی کمپنی کا نام کی ہے بیسیکلی ہمیں کمپنی کا نام کی ضرورت نہیں ہوتی بٹ دے ازیوم کہ یہ ڈیزنس کے ڈیزنس مانڈل ہے اور انہوں نے ڈیزنس پرپس کیلی چیز لیا نہیں ہے تو بائی پاسیبل دے ہیار اون کمپنی اس میں کمپنی میں آپ کچھ بھی لکھ سٹھتے ہیں وہ ایسا کیسے کمپنی نہیں ہے کیونکہ کسی قسم کے بائی ری کونٹ کے لیے آپ سے ڈاک اونٹ کیا ہے وہ ڈاک اونٹ نہیں کیا جاتے ہیں اس کے بعد آفٹر ویریفکیشن ویریفکیشن میٹھو آگا اس کے بعد آپ کا بائی ری کونٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد ہونٹ بائی ری کونٹ کیا جائے گا جب بائی ری ڈیزن ٹاکٹ آپ کا ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے جو بھی ٹناکڈ جس کے cómo virage مائل کو مخصر کام کرتے ہیں آپ کو ٹیچن ویئر کے اندر کام کرتے ہیں آپ ہوم ایمپرویمنٹس کے اندر کام کرتے ہیں جو بھی چیز آپ کو علی بابا سے سورس کرنی ہے وہ پروڈکٹ آپ کو علی بابا کے اوپر سرچ میں جا کے اس کو آپ سرچ کریں گے اس جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کے اس کی دو سے تین ویڈیو ہم بنا لیں گے پہلی ویڈیو ہم پہلی پارڈ ڈسکس کریں گے اوورال کنسپٹ جو ہے وہ اس کا ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد پھر سیکن ویڈیو کے اندر پریکٹیکلی ہم ٹون بھی کر لیں گے وینڈر سے بات بھی کر لیں گے اس کے بعد وینڈر سے ہم انوائس کی مغوا لیں گے پھر 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 اس کو پروسس کیسے کرنے ہیں اس کے اندر میں آپ کو ایمپورڈنٹ پسن کی ٹپس دوں گا کہ کیسے آپ نے پورڈکٹ اپنی اپنے پاس مغوا نہیں ہے کیونکہ جو آپ کوڑڈ کا چارجز ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اور ان سم کیسیز ایون کہ جو لوگ علی بابا کو سورس بھی کر رہے ہیں مگر اس کے باوجود تھوڑا سی ہیزیٹیٹ بھی ہوتے ہیں یا وہ بہت زیادہ پیسے جو ہیں وہ شپنگ چارجز میں پی کر رہے ہیں تو وہ کچھ تیکنیک میں آپ کو بسکس کر رہا ہے کس طریقے سے آپ نے اس کو ریویس کر رہا ہے تو پروڈکٹ کو آپ سرچ کریں گے جو پروڈکٹ آپ کو چاہیے سپوز آپ کو فیچن ویر کے اندر باگی تیبل کرتر چاہیے آپ کو فوڈ کربٹٹ چاہیے گے اس طرح کی آپ کو بھی بیک آئیٹم چاہیے اس کو آپ سرچ کریں گے سرچ کرنے کے بعد آپ نیچے دیکھیں گے کہ آپ کے پاس بیسیوں قسم کی اس سے نیچے بیٹی پروڈکٹس آ جائیں گی اور اس کے ساتھ کمپیر کا ورڈ بھی آپ کے پاس آ جائے کہ ایک ہی پروڈکٹ کو اگر آپ نے ڈیفرینٹ وینڈرز کے ساتھ آپ نے کمپیر کرنا ہے تو آپ کیسے اس کو کمپیر کریں گے اب اس میں جو آپ کے پاس اس پروڈکٹ کا لینڈنگ پی جائے گا اگر آپ اگر ایمازون نون راز بغیرہ تو جب آپ کو چیز بھائی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک سپیسیفک پروڈکٹ کو جب دیکھتے ہیں تو اس پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ اس کی پرائیس ڈسکریپشن سیلر کا نام نمبر دلیوری دیز اور اس کی ترمنی کلیشن سپیسیفکیشن اس کے ایمیجز اس کے ویڈیو بھی آ رہی ہوتے ہیں تو سیم پروسس جائے وہ ہمارے پاس علی بابا کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ نے پروڈکٹ کو سرچ کیا اس کے بعد آپ نے سیلیکٹ کیا کہ ہاں جی یہ پروڈکٹ کیا مجھے لینی ہے اس کے بعد آپ اس کو کلک کریں گے تو اس پروڈکٹ میں تمام کی تمام دیٹیلز جو ہیں وہ آپ کے پاس آ رہی ہوں گے اب ان دیٹیلز کے اندر ہمارے پاس پروڈکٹ کے ایمیجز ہوتے ہیں اس ایمیجز کے نیچے موسٹی ویڈیو بھی دی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے آپ اس کو یوز کرتے ہیں لیٹس سپوز آپ نے اگر کوئی کیچن ویئر کا ویجٹیبل آپ نے کلکٹر مگوایا ہے تو کس طریقے سے آپ اس کو یوز کریں گے اس کے بینیفٹس کیا ہیں اس طریقے سے کمپلیٹ ویڈیو آپ کے پاس اس کی دیئیو ہوتی ہے اس کے بعد آپ کے پاس اس کی ڈسکرپشن ہوتی ہے اس کے بعد امپورٹنٹ چیز ہے انہوں کیجئے گا کہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ علی بابا آل دو کے ایک چائنیز بیسٹ پلیٹ پارم ہے اور ہم موسٹی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم جو بھی چیز منگوائیں گے اس کو چائنیز سیلر بیچ رہے ہوں گے یا میڈ ان چائنہ کا اس کے اوپر لیبل ہوگا ایسی بات نہیں ہے علی بابا ایک انٹرنیشنل پلیٹ پارم ہے اس کے اوپر دیفرنٹ کنٹریز کے سیلر یا وینڈرزم جس کو کہتے ہیں وہ آویلیبل ہوتے ہیں وہ چیزیں سیل کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں پاکستان کے بھی ہیں اس میں یوکے، یو ایسے آپ انڈیا، اس کے بعد آپ ملائشیا تھائی لینڈ سے کوئی چیز آپ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس وہ آپشن بھی آویلیبل ہوتی ہے اور جو سیلر جہاں پر بیٹھا ہوگا ہے موسٹ او دا کیسز آپ کو وہ پروڈٹ وہ کنی سے نہیں کیا اگر آپ نے کوئی بی بی ویر کی چیز بی بی کی پروڈٹس کلوڈنگ وہ آپ نے تھائی لینڈ سے یا آپ نے کس لور کنٹری سے آپ نے اس کو آٹر کیا ہے تو وہ آپ کو میڈ جن تھائی لینڈ اور وہ آپ کو تھائی لینڈ سے ہی آپ کو ڈیلیور ہوگا آل دو کہ آپ کی جو بھی تلورسیشن ہے وہ علی بابا کے وینڈر سے ہو رہی ہے اور آپ علی بابا کے وینڈر کو ہی پیمنٹ کریں گے مگر وہ پروڈٹ آپ کو اس پیسے سے کنٹری سے ہی آئے گی اور یہ سارا کچھ اس پروڈٹ کے جو آپ کا لینڈنگ پیج ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے بعد سیلر کا نام ہوتا ہے وہاں پہ چھوٹا سا ایک پلیگ لگا ہوا ہوتا ہے سیلر کے نام کے ساتھ ہی اگر وہ چائنہ کا ہے تو سین لکھا ہوگا پاگستان گیا تلکے لکھا ہوگا یوکے کا ہے انگلینڈ کا تو یوکے لکھا ہوگا امریکہ کا ہے تو یو ایس سے لکھا ہوگا اس طریقے سے اور نو ڈاؤٹ کہ موسٹ آف دا سیلر یا وینڈرز جو ہیں وہ آپ کے چائنہ سے ہی ہیں مگر ڈیفرنٹ کمٹریز کے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے now it's up to you کہ آپ اگر پرائیس کمپیر کر رہے ہیں اس کی تو آپ کون سو کمپیر کی سیلیکٹن کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ کے پاس اس سیلر کو کتنا اچھا ہو گیا ہے ایم ایڈون کے اوپر سیل کرتے ہوئے وہ بھی لکھا ہوتا ہے 4 years 5 years 6 years اس کی ریٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد اس سیلر کا رسپانس ٹائم ہوتا ہے وہ سیلر جو ہے اگر آپ کی میسیج کریں گے تو آپ کو ایک گھنٹے میں رسپانس کرے گا دو میں کرے گا تین میں کرے گا اس کے علاوہ اس سپیسیفک کمپنی کی ویب شائل بھی اویلیبل ہوتی ہیں لیچے کمپلیٹ ان کا بائیو ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے اگر وہ مینوفیکچرر ہیں دیفنیٹلی مینوفیکچرر اگر ہیں ان کی بھی فیکٹی ہیں تو یونٹس ہیں آپ اس کو کلیٹ کریں گے تو اس کے ساتھ کمپلیٹ اس کی ویڈیو ان کی آفیسز ان کا پروڈکشن یونٹ نمبر اپ ہیڈ کاؤنٹ نمبر اپ ورکرز تو یہ ایچ ایویلی آپ کو کمپلیٹ ایک ڈیٹیلز اس کے اوپر مین جاتی ہے کہ یہ سندر اس کا بائیو ڈیٹا کیا ہے اور یہ کون کون سی کیزیں جو ہیں وہ پروڈیوز کرتے ہیں یہ سارا کچھ وہاں پہ اویلیبل ہوتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اسی پرڈ کے نیچے آپ کو ڈیفرنٹ قسم کی پرائیس لی ہوتی ہیں ہم عظیم کرتے ہیں کہ آپ کے پاس تین پرائیس ہوتی ہیں جو علی بابا کی آپ کی پرائیس ہے میک شور کہ وہ آپ کے پاس کونٹیٹی بیس ہوتی ہے کہ آپ جتنی کونٹیٹی انکریز کرتے جائیں گے پرائیس اتنی ہی ریڈیوز ہوتی جائے گی اب اس میں پرس کیپ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ لیں گے تو آپ کو یہ آئیٹم 3.4 ڈالر میں پڑے گا اس کے بعد آپ کو 500 لیں گے 101 سے لیں گے آپ تو 500 تو یہی آپ کو پڑے گا 2.90 کا اور مور دن 500 لیں گے تو یہی یونٹ جو ہے آپ کو پڑے گا 2.10 کا 1.90 کا وہ پرائیس ویریشن جب کچھ بھی ہو سکتی ہے مگر وہ وہ دی ہوئی ہوتی ہے اس کے بعد اس پروڈٹ کی ڈائیمینشن آپ کے پاس ہوتی ہیں ڈائیمینشن کے الانوہ اس پروڈٹ کا کتنے کلرز میں آویلیبل ہوتا ہے وہ چیز آپ کے پاس دی ہوئی ہوتی ہے اور جس کی بیس کے اوپر آپ یہ ڈیسائی کرتے ہیں اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ پروڈٹ ہمارے پاس سٹارٹ میں آویلیبل ہے یا آپ آرڈر کریں گے تو اس کے بعد پھر ہم اس کی مینوفیکچرنگ کریں گے آپ کو ایک کمپلیٹ انڈرسٹیننگ جو ہے وہ اس پیسیفک وینڈر سے بات کرنے سے پہلے ہی آپ کے پاس آجاتی ہے نو ایس ایم کہ آپ نے ایک پروڈٹ سیلیکٹ کر لی اس کے بعد پھر آپ نے ایک وینڈر کی سیلیکشن وینڈر ہمیں کتنے کا دیر ہے اس کے بعد اس کی پرائیس یہ کتنے کی ہے اس کے بعد بات کی کا خصور چیز ہیں اس آپ اپنے برینڈ کا نیم بھی اس پورٹ کے اوپر لگوا سکتے ہیں مگر اس کے لیے ان کی minimum quantity required ہوتی ہے کہ اگر اگر 5000 پیسز یا 1000 پیسز اگر آپ زیادہ بنوائیں گے تو اس میں آپ کو آپ کے برینڈ کا نیم بھی لکھ دے سکتے ہیں اس میں آپ دینی ہے ریپ سائیڈ فون نمبر ای میل وٹس سیور یو وان تیو یو can do اس میں چارجز رہے ہیں وہ طور سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں مگر وہ وہ پہ انٹر نہیں کیے ہوتے وہ جب آپ بینڈر سے بات چیز کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کو اس کے بارے میں انڈسکین ہوتی ہے یہ ہمارے پاس ہوگا سٹیپ نمبر 3 سٹیپ نمبر 4 ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پوڈکٹ کو چوز کیا اس کے بعد آپ نے سیلیکشن کی اس وینڈر سے مجھے چیز دینی ہے اب آپ نے کمیونکیٹ کرتا ہے اب کمیونکیشن کے دو طریقے آپ دیوے ہوتے ہیں ایک چیٹ جو کہ جب آپ علی بابا کا بیار ریگان کریئیٹ کریں گے تو اس کے ساتھ ہی آپ اپنے موبائل پر اس کی ایڈ بھی ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اور آپ اپنے آئی دیس لاغ ان ہو جائیں گے جب آپ لاغ ان ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ کے پاس علی بابا کا میسنجر بھی آجاتا ہے جس طریقے سے آپ فیس بک پر لاغ ان ہوتا ہے ویسے ہی جب علی بابا پر لاغ ان ہوں گے تو اس میں آپ کی جتنی کنورسیشن ہو رہی ہوگی وینڈر کے ساتھ وہ اس میسنجر میں آجائے گی ان کے اگر دوسرے وینڈر آپ نے کسی سے کوئی ان کوئی کی ہوئی ہے اور وہ اس ان کوئی ریسپونس کر رہے تو وہ بھی اس چیٹ کی اندر آپ کو شوہ رہا ہوگا دوسرے نمبر آپ کے پاس جو وٹسف کو بھی کرتے ہیں اگر 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 ایمیل کتھو بات کر رہے ہوتے ہیں اور ایسی ہوتے ہیں جنہیں انگلیس کی اندرسٹیننگ نہیں ہوتی اس کے لئے انہوں نے ایک اپلیکیشن کے تھوڑ جب آپ انگلیس میں میسیج جاتے ہیں وہ ان کی چائنیز لینگوز میں ٹرانسٹیت ہو کے وہ ان کے پاس ٹائنیز میں جاتا ہے وہ آپ کو ٹائنیز میں ریسپانس کرتے ہیں وہ اُڈر سے ٹرانسٹیت ہو کہ آپ کے پاس انگلیس میں آجاتا ہے تو موک یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ میک شور کہ جب آپ بینتر سے بات کر رہے ہوں تو کچھ وینڈر ہیں جو کہ آپ کس ورکنگ آرز کے اندر برسوانس کرتے ہیں آپ کے پاس جو بھی ٹائن ہے وہ آپ کے دس بجے یارہ بجے بارہ بجے اور آپ ہم کو میسیج کر رہے ہیں تو پروسیس ہمارے پاس ہو گیا اس کے بعد آپ نے کمیونی کرنے کے بعد آپ نے ان سے نگوسیوشن کیسے کرنی ہے اب اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ علی بابا کے اوپر کسی دی قسم کی جو پرموشن لگتی ہیں جو سیل لگتی ہیں لائک 11 11 کی سیل ہے اگر انہوں نے پرائیس کی ہو ہے تو اس کے اندر بارگین کی نجائیت ناؤنے کے برابر ہوتی ہے انٹل انلیس آپ ایک ایسی قوانٹیٹی چونز کریں جو بہت زیادہ ہو اس کے علاوہ نارمل ڈیس کے اندر بھی بہت زیادہ بارگین گو آپ سے نہیں کرتے بٹ اگر آپ اس پرڈک کے تو ان کے اگر کٹالاغ بھی منواتے ہیں اور اس میں سے کچھ پرڈکٹ اور چھوز بھی کر لیتے ہیں ایک ایمپورٹن چیز یہ بھی ہے کہ ایک وینڈر ایک پرڈکٹ نہیں بیٹھ رہتا اس کی برقیدہ کٹالاغ آویلیبل ہوتی ہے جب آپ اس بات چیز کرتے ہیں تو آپ اس کٹالاغ ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور اس کٹالاغ کی بیسس کے اوپر آپ کچھ اور پرڈکٹ ان کو بھی جوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک وینڈر دو وینڈر تین وینڈر جیسے میں نے آپ کو کہ کم از کم اس کے تین چھتار وینڈر ہوں تاکہ آپ پسندی رہے کہ میں جو بھی پرڈکٹ بائی کر رہا ہوں وہ فرائز کے بائی کر رہا ہوں فرائز کم پیلی جن آپ خود دیکھ لیجئے گا اگر آپ کوئی بھی پرڈکٹ آپ مارکیٹ سے دیکھیں وہ کتنے کی مل بی ہے اس کے بعد آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گا یہ پوائنٹ اگر سے بھی پرافیٹیبل ہے کہ یہاں پہ ہمارے وہ یا تو علی بابا سے مغوا رہا ہوتا ہے یا وہ چائنا سے مغوا رہا ہوتا ہے بہت سنیاریو ریز آویلیبل دیر بہت تینگ اس دیکھ جو ہمارے پاس اینڈ یوزر ہے اینڈ یوزر مینز اگر پوڈکٹ مینلی اپنی کنزیوم کرنے کے لیے وہ پوڈکٹ جب میں اس کو بائی کرتا ہوں تو ریدر دین کہ کوئی ریٹیلر اس کو ڈیریکٹ اپروچ کرے گا یا ڈیریکٹ اس کو سورس کرے گا تو دیفنیلی اس کی پرائس کم ہوگی ریدر دین کہ چار پانچ اور ہول سیلر یا دیسٹریبیوٹر اس میں انبال ہوں اور ہر کوئی اپنا پوڈکٹ جو ہے شیپنگ کا جو ہمارے پاس تاپک ہے اس کو توجہ سنیے گا کیونکہ ریزن اس کے اب تک جو کچھ میں نے کہا جن کو علی بابا کے بارے میں پہلے سی اندرس پینڈ او ویرنیس ہے وہ تو اس کے بارے میں جانتے ہیں مگر یہ شیپنگ پورشن بھی انوال ہو پوچھتے ہیں تو the first question vendor they will ask from you do you have your own logistic company in china otherwise you need to give us your details and we will calculate your shipping charge and we will let you know so some cases اگر آپ کے پاس china کے اندر کی logistic company contact میں ہے تو آپ اپنی product جو ہے وہ vendor سے logistic company logistic company اب اس کے اندر جو rate آپ vendor سے لے رہے ہوں گے اس میں اگر ایک product آپ پاکستان مگوار رہے ہیں آپ KSA مگوار رہے ہیں آپ UAE مگوار رہے ہیں UK مگوار USA مگوار رہے ہیں تو اس میں آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ ڈی 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 پی چارجز کیا ہے ایک کے دور سٹیپ کے اوپر ڈی بر ہو جائیں گی چیز ہیں اس میں کسی قسم کی کسٹم ڈی وٹی ہے اس کے بعد آپ کی اگر اگر UAE کے اندر ویٹ ہے تو وہ سارا کچھ وینڈر اپنے انڈ سے ٹھے کرے گا اس کے لم سم چارجز آپ کو بتا دے گا اس کا بینیفٹ آپ کو یہ ہے کہ آپ کو کسی قسم کا ایجنٹ ہائیر نہیں کرنا پڑتا اور اس کے بعد آپ کو مبال نہیں چھوڑوانا پڑتا وہ چیزیں آپ کے دور سٹیپ کے اوپر آجاتے ہیں اب اگر کوئی چیز آپ KSA میں اور UAE کے اندر آسان ہے کیونکہ سٹریٹ ہوئے آپ کے پاس 5 پرس 15 پرس جب آپ پاکستان میں چیز مگو رہے ہوتے ہیں کسی اور کنٹری میں مگو رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہر وینڈر آپ کو دے رہا ہوتا کہ DDP دور سٹیپ دلیوری آپ کو دے دیتے ہیں کچھ وینڈر آپ کو بتا رہے پورٹ تک ہیں پورٹ کے بعد آپ ریس پونسی بلکی ہے کہ آپ پورٹ سے ٹیکس وغیرہ پی کر کے آپ کسٹم کلیرنس جو ہے وہ فوڈ کروائیں گے اب اس کے بھی ڈیفرنٹ طریقے ہیں یہاں پر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کون کسٹم کلیرنس کے ٹکر میں پڑے اگر آپ کی پورٹ اگر کی ڈیمینشن یا ویلو میٹری کنگ جس کو کہتے ہیں وہ ون سی بی ایم میٹر سے کم ہے تو وہ آئے گی بائی ایر اور اس کی چارج دبل ہوتے ہیں اگر آپ کی پورٹ ون سی بی ایم یا اس سے زیادہ ہے تو وہ بائی سی آئے گی اور اس کے چارج جو ہیں وہ آل موسٹ لیس تین ہا ہوتے ہیں ایس کمپیر ٹو آپ کے ایر پریٹ کے اگر ایر پریٹ کے چارج آپ کے پور ہنگر ڈالرز ہیں اور وہ ہی چیز آپ بائی سی منگوار رہے ہیں تو اس میں چارج آپ کے پاس ٹو ہنگر ڈالرز ہوتی میں آپ کے پاس آ رہے ہوتی ہے اب یہ ایک ایک چیز ہے کہ ون سی بی ایم کس طریقے سے ہم اس کو کلکیلیٹ کریں گے یا ہم کیسے بتا چلے گا تو اس کا سیمپل سا میں آپ پر مولا بتا جاتا ہوں اب یہ اگزیمپل میں اس کے لئے کے چلتا ہوں اگزیمپل ہم لیتے ہیں اگزیمپل ہمارے یہ آپ کے پاس ایک سپیس بن جائے گی ون سی بی اچھا ون سی بی ایک ون سی بی ام کے اندر میکسیمم آپ کے ہنڈر اینڈ اینڈ فی ٹی جی وی ایسی 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 سپیس ہم ازیوم کرتے ہیں کہ آپ کے پاس سپیس کے اندر اگر آپ کا پروڈکٹ ڈائیمنشن زیادہ ہے اس کا وی کم ہے اور ون سی بی سپیس کے اندر لیٹ سپوز آپ کے سی وی وی آیا ہے دن سٹیل یو نید ٹو پی آف ہنڈ ٹی 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 اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس ون سی کے اندر آپ کا ہنڈیڈ ٹن ٹی کے لیٹ آ گیا ہے تو اس سے زیادہ نہیں آئے گا پھر وہ دو سی بی این سی بی اندر کاؤنٹ ہوگا آپ کو اس چیز کی سمجھ آگئی ہوگی یہ ایک بہت بیس چیز ہے جس کے تو ہمیں اس کا آئیڈیا نہیں ہوتا اور سم ٹائنگ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے وینڈر سے اس کے بارے میں پوچھتے نہیں ہیں اور ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم پانچ یا اچھے پوڈکٹ یا آئیٹم اس کے اور ایڈ کر لیتے تو وہ ہمارے پاس ون سی گیم کمپلیٹ ہو جاتا تو پیوہنڈڈ ڈالر پیوہنڈڈ ڈالر سی امپورٹنٹ کہ جب بھی آپ اپنے وینڈر سے بات ہو رہی ہو تو میک شور کہ جب آپ کو چارڈیز بتا رہے ہوتے تو آپ ان سے پوچھ لیا کریں گے اس کی ویلیو میٹرک اس کا ویٹ کتنا بنتا ہے اور اس کے ساتھ آپ ان سے یہ بھی پوچھ لیں کہ اگر میں اس کو بائیس ہی ملوانا چاہوں تو آپ کو ہی جواب دیں گے کہ لیس تن ون سی بیم آپ ان سے یہ پوچھ لیں کہ بھئی اگر ہم کچھ اور پوڈکس ایڈ کرتے ہیں تو کتنی ایڈ کرنی پڑھیں گی کہ ہمارا بیٹ یا ہماری سپیس بان سی بیم کو ایکوال ہو جائے جس کا آپ خاص طور پر خیال کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم 300 400 500 ڈالر پریٹ کے ایکشترا پی کر رہے ہوتے ہیں مگر ہوتا کیا ہے کہ ہم اس پوڈٹ کو انکریز کر لیں ہمارے پاس جو اس کے لجس چارجز ہیں وہ بھی کم ہو جائے گے تو اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے یہ چیز بہت ضروری ہے میں نے آپ کو بولا کہ علی بابا is not a fraud علی بابا ہر قسم کی رسپونس بلیٹی لیتا ہے کیونکہ علی بابا کے اوپر سپلائر بیٹھے ہوتے ہیں وہ ویری فائد سپلائر ہوتے ہیں اور علی بابا ان کی رسپونس بلیٹی لیتا ہے کہ product should be reached at your destination as per the delivery promise and as per the sample in case you have required these جو چیز آپ کو دکھائی جاتی ہے وہ ہی چیز vendor آپ کو بھیج رہا ہوت ہے start out کر لیتے ہیں اب اس میں دوسری important چیز یہ ہے کہ علی بابا کس basis کے اوپر یہ evaluate کرتا ہے کہ آپ کیا منگوایا تھا کتنے کا منگوایا تھا اس کے بعد اس کی quantity کتنی تھی کتنی کتنی ہوتی ہیں تو جب آپ کی vendor کے ساتھ discussion ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد وینڈر آپ دو چیز بھیجتا ہے ایک تو وینڈر آپ کو invoice بھیجتا ہے اور invoice کے اندر میں نیکس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دیکھاؤں گا کہ invoice کس طرح کی ہوتی ہے اس کے اندر اندر آپ آڈریس کانٹیکٹ ڈیٹیرل ہوتی ہیں آپ کا ایمیل آئی ایمیجز ہوتے ہیں اس specific product کے ایمیجز ہوتے ہیں اس invoice کے اندر اس کے بعد اس کے جنیٹ ہوتی ہے اس کی جنیٹ کس ہوتی ہے توٹل ایماؤنٹ ہوتی ہے اب یہاں پہ جب آپ کو invoice بھیجتے ہیں وینڈر آپ اس کو accept کرتے ہیں اور آفٹر process of payment پیمنٹ کا process میں بتاتا ہوں آپ تو اس کے بعد اگر کسی قسم کا variation آتا ہے اور آپ نے alibaba کو کسی قسم complaint کرنی ہے تو alibaba اس invoice کے through جائے گا جو invoice vendor میں آپ کو بھیجی ہوتی ہے اور آپ نے اس کو accept کیا ہوتا ہے this is important this is number one number second اس کے اندر ہوتا ہے جو vendor آپ کو email کر رہا ہوتا ہے basically وہ جتنی بھی emails ہیں آپ میں سے جو لوگ amazon کو understand کرتے ہیں کہ جب کوئی customer email کرتے ہے تو وہ آپ کی اپنی ID یا customer ID آپ کے ساتھ exchange نہیں ہو رہی ہوتی وہ auto جنگیتی ایک ID جنگیت ہوتی conversation مینچن کرنا ہوتا ہے کہ item BDP Don't Step Delivery ہے جس کے جو custom یہ چیزیں ہیں vendor pay کرے گا یا buyer pay کرے گا تو وہ چیز بھی important ہوتی ہے اس کو بھی note کرنا چاہیے in case اگر کسی قسم کی invoice changing کے آپ کو ضرورت ہے یا let's suppose vendor آپ کو یہ کرتا ہے کہ after 30 days when I will dispatch the goods after 30 days you can claim in case of any damage item lack of quantity anything اگر آپ اس کو increase کر کے 45 days کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ vendor کو بولتا ہے کہ 30 days is too short because it will take 25 days for these products to reach to me so can make it mail کیونکہ جب Alibaba transaction ہوتی ہے تو Alibaba seller سے commission ہے جس ریفر fee کہتے ہے commission ہے وہ اس میں minus کر رہا ہوتا ہے which is on category 7% 10% to vendor آپ دیتا ہے کہ direct آپ pay کر دیں تو ہم آپ 3% discount دیں گے تو اس طرف آپ نے بالکل جانا آپ نے Alibaba چین چین آپ نے پیمیٹ کرنی ہے اب اس میں ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاؤ ہوں کہ it is not a compulsory that you need to do 100% payment vendor always they will told you that you need to pay 100% but it is up to you you can put a condition before accepting the invoice and before proceeding for the payment you can put عرصے کے بعد اس product کی وہ vendor اس کو وہاں سے dispatch کرے گا مگر ایک کی زیاد میں رکھیں کہ جب تک آپ 100% payment نہیں کرتے اس وقت تک وہ item وہاں سے dispatch نہیں ہوتا اب یہ process میں نے آپ بتا دیا ہے جہاں تک payment کی بات ہے آپ payment اپنے کسی بھی debit card کے through کر سکتے ہیں جس پہ international یا e-commerce transaction آپ کو allow ہوتی ہیں وہ چاہے آپ پاکستان بیٹے ہیں آپ اپنے debit card سے کر سکتے ہیں اس میں کوئی problem نہیں ہے مگر make sure کہ آپ کے card کے اوپر e-commerce international transaction allow ہونی چاہے KSA میں U.A.N. U.S.A. میں ہمارے پاس ہو گیا ایک scenario اس وقت تک جب آپ vendor کو payment کر سکتے ہیں اس کے بعد جو important چیز جو میں نے آپ کو بتانی ہے وہ important چیز یہ ہے کہ sometimes we have noticed that the logistic or shipping charge is much higher کہ product ہے وہ اس کی cost جتنی ہے جتنے ہمارے پاس shipping charges کرتے اس کو کس طریقے سے start out کرتے ہیں اس کو ہم start out ایسے کرتے ہیں کہ ایک to direct rate lے لیتے ہیں vendor سے and that compulsory that آپ shipping charges are most of the product shipping charges minimum سے ہوتے ہیں ہم easily source کر لیتے ہیں وہ product cash پر impact بھی نہیں کر رہ ہوتے اس میں ایک condition ہمارے پاس یہ ہو ہی ہے کہ آپ vendor کے through اگر آپ کو rate suit کر رہے ہیں تو آپ مغوا لیتے ہیں اچھا اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کرتے ہیں جو local supply companies یا courier companies یا vendors جو بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے پاس چائنا کے اندر میں بلکہ اس ویڈیو کے لنک کے نیچے ڈو ٹین vendors کا لنک بھی بیج جیتا ہوں ان case اگر آپ proceed کرنا ہے تو آپ ان کے ریٹ چیک کر لیں ایک پرام safe or side آپ outside the alibaba اس کے ریٹ چیک کر لیں ان کو بتانا کیا ہوتا ہے ان کو بتانا ہوتا ہے number number of cartons کتنے cartons dimension کتنے ہے جو outside logistic والے آپ کو یہ چیزیں بتانی ہوتی ہے number of cartons cartons dimension cartons weight یہ تین چیزیں آپ کو بتانی ہوتی ہیں اس کے بعد آپ کو فیٹ calculate دے دیتے ہیں for that specific destination اس کو آپ compare کر لیں جو alibaba کا vendor ہے اس میں is the actual vendor اس کی reason یہ ہوتی ہے کہ vendor اس وقت تک responsible ہوتا ہے جب تک product آپ کے پاس پہنچ نہیں جاتی اگر product آپ straight way اپنے پاس مگوا لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں twenty 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 five days کا gap آجاتا ہے اگر آپ چائنہ میں vendor کو کہتے ہیں کہ یہ address ہے اس کے اوپر آپ deliver کر دیں وہ اس کے اوپر بھی deliver کر دیتے ہیں اس کے لئے آپ سے 10 ڈالر 15 ڈالر 20 ڈالر آپ سے charge کر رہے ہوتے ہیں اگر اگر لگستی کا address آپ نے لیا ہے وہ کتنی دور ہے آپ کا ویڈ کتنے کتنے ہیں یہ ہمارے پاس ایک دوسرا method ہوتا ہے کہ آپ sheeting charges calculate کر لیتے وینڈر کے بھی اور outside that alibaba جو بیٹھے ہوتے جو وینڈر کے ساتھ logistic والے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی approved ہوتے ہیں اور alibaba خود ان کو approve ایک پھر آئی ہے وہ پھر ہم ڈسکس کر لیں گے اس کے لابہ ایک اور important چیز جو لوگ amazon کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ جب اس کی sourcing کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ most alibaba کے اوپر جتنے بھی vendors بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں most of the آپ سکیجول کریں ایمازون کے ویئر ہاؤس میں وینڈر سے کوارڈینیٹ کر کے وہ وینڈر وہی چیزیں ڈیریکٹ ایمازون کے ویئر ہاؤس میں پہنچانے کی سرویس بھی دے رہے ہوتے اس میں اگر آپ نے صرف ان کے بعد ٹیکنگ سلیپ دینی ہوتی ہے اس کے بعد سکیجول ٹائم بتانا ہوتا ہے اور وہ ٹائم پرین کے اندر وہ اس کو ڈیلیور کر دیتے ہے اب ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کون کون سی چینل ہیں اگر آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے اور آپ نے پاکستان کے اندر سورس کرنی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ساتھ آپ اگر سے بھی جار کر سکتے ہیں ان سے بھی آپ بات چیز کر کے اس کو ریٹ بھی لے لیں گے یہ ہوگیا کہ ہمارے پاس کنڈیشن نمبر ٹو اچھا کنڈیشن نمبر ٹھری وہ میں آپ کو بتا جیتا ہوں کہ کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کہتا ہے کہ اس کو ہم ڈی 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 پی نہیں کر یں گے آپ ادھر سے پورٹک پہنچ جائیں گی کراچ پورٹک تو آپ اس کو وہ پورٹک آپ وہاں سے ان کے تھو مغوا سکتے ہیں بین سے آپ کلیرنس کے لیے باقی چیزوں کے لیے کسی چیز کے لیے تنی بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی آپ ریئیٹ سے تیع ہوں گے اس ریئیٹ پر وہ چیزیں آپ کو ڈیلیور کردیں گے بیکاس ریزن is کہ ڈیفرنٹ قسم کے جو بائیرز ہوتے ہیں وہ ان کوئیل کمپنیا لاجسٹر کمپنی کے ترور بوکنگ کروا رہے ہوتے ہیں تو ان کے پھر دس کارٹن میں نے کروا دس انہوں نے کروا دس انہوں نے کروا دس ایک س ی جان کرتے کرتے جب انہوں کمپنینر کھول ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے پاس یہ بھی ہے یہ بھی آپ کو سستہ پڑتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو علی بابا کا وینڈر ہے وہ ہمیں شیفنگ چارجز زیادہ لگا رہے ہے اس کے علاوہ ایک ہمارے پاس اور راستہ بھی ہے اور راستہ سٹیپ ڈلیوری دے رہے ہوتے ہیں اس لیے ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کے لیے چھوٹا سا ہنٹ میں آر دیتا جاؤ جو ایمازون پر کام کر رہے ہیں ان کو وہاں پہ لوکل سپلائرز بھی میل جاتے ہیں بلک میں چیزیں ملگواتے ہیں چائنہ سے اس کے بعد وہ سپلائی جبتے ہیں پاکستان اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک میتھڈ اور بھی میتھڈ ہمارے پاس یہ میتھڈ ہوتا ہے مہنگی پڑھیں گی تو آپ اپنی پرڈکٹ ہے وہ اپنی پرڈکٹ ویا دوبائی بھی ملوا سکتے اس کا پروسیجر اگین اس سپل UAE کے جو شیٹن چارجز ہیں وہ زیادہ نہیں ہوتے تو اگر وینڈر کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو ایجنڈ کے ثرور کروائیں اگر آپ اس پروڈ کو دوبائی کے ثرور ملوا سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس دو پروسیس آجاتے ہیں ایک تو نارمل آپ اس کو جو پروسیس کنٹینر کے ثرور آپ اس کو بھیجیں گے مگر اگین دوسرا ہمارے پاس پروسیس یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہمارے پاس کارگو کمپنیز آویلی پل ہیں کارگو کمپنیز والے جو ہیں وہ پر کے جی کے حساب سے جو میں کمرشل پروڈک کی بات کر رہا اگر آپ کمرشل پروڈک ہے سبوز آپ نے بچوں کے کپڑے وہاں سے مگوانے ہیں تو وہ آپ سے آٹھ دیرم سیون ٹو ایٹ یو ای دیرم آپ سے چار کرتے ہیں پر پیجی اور اس کے بعد کسٹم دیونی کے زمینے پاکستان میں آپ جس بھی سیٹی کے اندر بیٹھتے ہیں وہ سیٹی میں آپ کے آڈریس پر ڈیلیور اس کو کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس دیفرنٹ قسم کے میتھڈ ہیں جن کے دھرو ہم شیپنگ جو ہے وہ لے رہے ہوتی ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ شیپنگ چارجز ہیں اس کو ہم کسی طریقے سے منیمائز کریں اب وہ کمپیئر کرنے سے پھر میں پتا چلتا ہے بینڈر ہمیں سستہ دے رہے چائنہ میں بیٹھا ہوا لاجسٹک کمپری والا میں سستہ دے رہے اور اس کے اندر اگین یہ ہندر پرسنٹ سیکیور بزنیس ہے اس میں کسی قسم کا فراڈ یا اختلاع کچھ مواد نہیں ہوتی ہم جو اپنی فراڈ سین وہ تمام طریقوں سے کر رہے ہوتے ہیں ڈیریکٹ ہم بینڈر سے لے رہے ہوتے ہیں جو چیز ہیں اگر ہمارے پاس جو میں نے آپ سے بات کیا وان سی بیم کی وان سی بیم والی بات کو دوبارہ سنو چونکہ اگر وان سی بیم پہنچتے میں پہنچتے 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 ہم دوبائی راستہ دون اگر پہنچتے اس نے کسی قسم کی کوئی پرد ٹرانیکشن دیا یہ ہمارے پاس ایک اوورال میں نے آپ کو دیا ہے علی بابا سے سورسنگ کے بارے میں یہ رکمیٹ کرتا ہوں کہ جو چھوٹے شہر سے بڑے شہر جاتے ہیں کسی لینے کے لیے وہ آگے سے لیتے ہیں تو ریتر دن چین کمیشن پائیو ڈیفرنڈ پلیسز تو آپ جو ہے وہ پرائیو سلوشن کمی نہیں کی ہے تو آپ کو چیز پاکستان میں چاہیے تو آپ کام کریں کہ آپ اس سپیسیفک کنٹری کا سیلر ڈھونڈ جا کے ہیں وینڈر ڈھونڈ لیں اگر آپ یوکی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وینڈر صرف یوکی کا ڈھونڈ ہے یوکی بیس چاہیے سرجلی کی چاہیے کتنی پورڈٹس ہیں اور کتنے ہمارے پاس وینڈر ہیں جو کم کام کرنے تو آپ اگر اس اپروچ کے ساتھ جائیں گے پاکستان میں کوئی کسیز ملوانی ہے گو تو علی بابا اس میں ہمارے پاس اکشن آجیے تو کسی سپیسیفک کنٹری آپ کو وینڈر چاہیے جب آپ اس کو کلک کریں گے پاکستان کا چاہیے پاکستان کے وینڈر ہیں وہ پروڈٹ میں جا جا آپ سرچ کریں گے اس میں یہ ہے کہ شیفنگ ہے وہ آپ کو ملے گی اور اس کے بعد شیفنگ ہے وہ آپ کو سستید ہی ملے گی اس ویڈیو سے مطالق علی بابا سے مطالق کسی جسے کو question ہے میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ different قسم کی informations کو gather کر کے اپنے experience بیس کے اوپر theoretically practically to combine کر ایک ہی ویڈیو بنا کے میں آپ لوگوں کو بتاؤ تاکہ چیزوں کی clarity بھی آپ کو ملے اور آپ understanding بھی ٹی کو اور آپ کسی قسم difficulty یا problem آپ کو face نہ کرنے پڑے اس ویڈیو سے متعلق آپ کو question ہے تو please آپ comment سیکٹر میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آگے prime level best to response with as or as possible second ویڈیو تک پیل اجازت دیں second ویڈیو میں جتنی چیزیں ہم نے discuss ki دیں آپ بھی سوٹی کر سکتے ہیں آپ بھی اپنا profit margin increase کر سکتے ہیں and this is both beneficial for offline business also and online business also until next video take care of yourself thank you very much